موسیقی 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 انہوں نے کہا جی یہ فیک اکاؤنٹ ہے تو میں نے جب ان کو بتایا کہ جی سر یہ اس پہ آپ پیسے نہ بھیجیں یہ فیک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی پیمنٹ آگے نہیں جائے گی سوسائٹی تک اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا انہوں نے کہا جی میں نے ایز ای ٹوکن تھلٹی تھاؤزن اس میں بھیج چکا ہوں اور کوئی لڑکی تھی جس نے ان کو سارا یہ ڈیل ان سے ہو رہی تھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے بھی فراڈ آ گیا ہے کہ انہوں نے کینگڈم ویلی کے نام سے ہی اکاؤنٹ بنایا ہوگا تھا اب پتہ نہیں بینک والوں نے وہ کس طرح وہ اکاؤنٹ ان کو بنا کے دیا اور اس میں لوگ اس میں پیمنٹوں بھی مگو آ رہے ہیں سارا کچھ وہ بھیج رہے ہیں اور سارا کچھ وہ آگے ڈیل بھی کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ تیس ہزار روپے اماؤنٹ نہیں ہے لوگ جس کا تیس ہزار چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار چھوڑو تیس ہزار ہے اب خیر ہے اب اس میں مطلب میں آ گیا اور اماؤنٹ اس میں نہیں بھیجتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کینگڈم ویلی کے منیجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کے فراڈ چل رہے ہیں یا جو اس طرح کی کمپنیز ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ اس کو نمائع کریں کہ یہ کمپنیز ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں آپ اپنی ویب سائٹ پہ لکھ دیں کہ یہ ہمارے جی ریجسٹرڈ ڈیلر ہیں یہ ہمارے اس کے انڈر آپ کام کر سکتے ہیں ان کے تھوہ آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور دوسری مزے کی بات ایک اور ہے کہ انہوں نے سپیشل جب میں نے اس کو ویریفائی کیا اس کمپنی کی طرف میں گیا اس کو میں نے کال کی فیک کال کی کہ مجھے پلوٹ چاہیے اس نے ساری وہی ڈیٹیل جو میرے کلائنٹ کو بھیجی تھی وہی مجھے بھیجی اور اس نے جو ویب سائٹ مجھے بھیجی ویب سائٹ بھی سیم ٹو سیم کنگڈم ویلی کی تھی کنگڈم ویلی کے ہی اڈریس لکھا ہوا تھا لیکن جو نمبر لکھا ہوا تھا نمبر اس لڑکی کا لکھا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ ہم لاہور سے اسلامباد آیاں ان کے سٹاف ممبر ہیں وہ ٹوٹلی فیک ہے تو آپ سب دوستوں کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی آپ کو ڈیلر یا جو بھی آپ کا جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں تو کمپنی کا اکاؤنٹ لازمی ویریفائی کیا کریں آپ کو سکرین پہ یو اے این نمبر نظر آ رہا ہے کنگڈم ویلی کا اسی طرح ہر سوسائٹی کا یو این نمبر ہوتا ہے جس پہ آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یار یہ واقعی اس سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے کیونکہ یہ بھی ایک فراڈ چل گیا ہے کہ آپ کو کمپنی کا اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے لیکن آپ کی ایکچول اماؤنٹ کمپنی میں پہنچتی نہیں ہے اور آپ کی بوکنگ نہیں ہو سکتی تو یہ ساری بات میرے ساتھ پیش ہے میرے کلائنٹ کے ساتھ پیش ہے تو میں نے کہا جی اس میں سب لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کو تھوڑا سا مطاعت ہونا پڑے گا یو این نمبر پر کال کر کر کنگڈم ویلی کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کال کرتے ہیں جو بھی آگے سے جواب دیتا ہے نمائندہ ان کا بولتا ہے آپ سے بولیں کہ یہ جی ہمارے پاس ہے آپ اس سے ریجسٹر ڈیلرز کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ریجسٹر ڈیلر ہے یا نہیں ہے یہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا یہ ویریفائی کر دیں کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ یہ جی اکاؤنٹ نمبر فیک ہے تو اس میں آپ اماؤنٹ نہ بھیجیں تو محضرت عزین آپ یو این نمبر پر یہ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ایجنٹ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ آپ سب اوورسیز پاکستانی کے لیے سپیشلی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ساری پیمنٹ آن لائن بھیج نہیں ہوتی ہے تو اس میں لازمی اتحاد باتیں تو جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ